بلدیاتی ایکٹ سے بار بار چھے چھاڑ ملازمین کے لیے دردے سر بن گئی لاہور سمیت پنجاب بھر کے ایک لاکھ دس ہزار ملازمین تنخواہوں اور پینشن سے محروم پانچ ارب روپے کے فنڈز جاری نہ ہو سکے سات روز گزرنے کے باوجود سیکریٹری بلدیات پنجاب کی سیٹ خالی حکومت نے دس روز قبل بلدیاتی ایکٹ دوہزارکیس خاتم کر کے ایکٹ دوہزار انیس بحال کیا تھا مہنگائی نے غریبوں کی کمر تو دی مہنگائی کے ایک کے بعد ایک چھٹکے حکومت نے پیٹرل اور گیس کے بعد بجلی بم بھی گرا دیا نیپرا نے بجلی کی قیمت میں سات روپے نوے پیسے فیچ یونٹ کا ریکارڈ اضافہ کر دیا بجلی سارفین پر ایک سو تیرہ ارب روپے کا بوجھ پڑے گا بچے کو کھانا کھلائیں یا بجلی کے بلدیں شہری آرکھ بگولا ہو گئے ہر مہینے بجلی کی قیمت میں اضافہ عوام اور حکومت کے لیے دردے سر بن گیا عالمی مارکٹ میں گیس تیل اور کوئلے کی قیمت میں ریکارڈ اضافہ ایک سال کے دوران فیول پاسٹ ایک سو اکتیس فیصد بڑھ گئی مائے دوہزار اکیس کے مقابلے میں مائے دوہزار بائیس میں پیداواری لاغت ایک سو اٹھتر فیصد بڑھ گئی بجلی کے بعد گیس بھی مہنگی ایل پی جی کی قیمت میں دس روپے فی کھلو اضافہ ایل پی جی کی قیمت دو سو سے بڑھ کر دو سو دس روپے فی کھلو ہو گئی گریلو سلنڈر ایک سو بیس روپے مہنگا نئی قیمت دو ہزار چار سو پچھتر روپے مقرر کمرشل سلنڈر چار سو پینتالیس روپے مہنگا نیا ریٹ نو ہزار پانسو بتیس روپے ہو گیا تیکھے پکوان بھی اب پڑھیں گے مہنگے مسالہ جات کی قیمتوں میں سو سے دو سو روپے کھلو تک اضافہ سرخ مرچ چار سو اسی دارچینی سات سو ساٹھ زیرہ آٹھ سو چالیس روپے کھلو ہو گیا کالی مرچ گیارہ سو لانگ چوبیس سو چھوٹی لائچی 38 سو روپے کلو فروخت پٹرول کی قیمتیں بڑھنے سے ہر چیز مہنگی ہو گئی دکانداروں کا موقع شرائط میں کمی کے باوجود یوٹیلٹی سٹور پر عوام کا امتحان جاری سبسیٹائزٹ کی اور آٹا کی خریداری شہریوں کے لیے مشکل ٹاسک بن گیا یوٹیلٹی سٹور کھلنے سے قبل ہی شہریوں کی لمبی کتارے لگ گئی سستہ گھی کم اقدار میں ملنے پر شہری نالا اکثر شہری سبسیٹائزٹ اشیا خریدے وغیر ہی واپس جانے پر مجبور پنجاب جنیورسٹی کا بجٹ خسارہ ٹرانسپورٹ فیس پڑھانے کی تجویز فائننس کمیٹی نے کرائے ہوں میں سو فیصد سے زائد اضافے کی تجویز دے دی اگلے سمسٹر سے ٹرانسپورٹ فیس تین ہزار پانسو روپے ہوگی کل سینڈیگیٹ کے جلاس میں بجٹ تجاویز کی منظوری لی جائے گی ریکارڈ توڑ مہنگائی افرات زر کے ناگ نے ترقیتی منصوبوں کو بھی ڈس لیا میں اور جون میں تعمیری مواد میں چودہ سے تیراسی فیصد تک اضافہ ہوا فائننس ڈپارٹمنٹ کے نوٹفیکشن اور موجودہ قیمتوں میں زمین آسمان کا فرق اہم منصوبوں کے ٹھیکے داروں نے مہنگائی کی مناسبت سے نئے ریٹس کی درخواست دے دی روپے کی بے قدری کا سلسلہ جاری ٹویڈنگ کے دوران ڈالر سن تالس پیسے مہنگا انٹر بینک میں ڈالر دو سو سات روپے چورانوے پیسے کا ہو گیا اوپن مارکٹ میں ڈالر دو سو نو روپے پچاس پیسے میں شدید گرمی اور حبس سے شہریوں کے پسینے چھوٹنے لگے ہوا میں نمی کا تناسب بڑھنے سے حبس کی شدت میں اضافہ درجہ حرارت چالیس ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ آئندہ دنوں میں شہر کا پارا مزید چڑھنے کا امکان محکمہ موسمیات نے مونسون کا پہلا اسپل تیس جون سے پانچ جولائے تک جاری رہنے کا امکان ظاہر کر دیا پنجاب ڈیزاسٹر مینجمنٹ ایتھارٹی کی جانب سے تین اور چار جولائے کو تیز بارش کا الرٹ جائے لوڈ شیڈنگ کے جن کو کابو کرنے کے تمام حربے ناکام مارکٹوں کی جلد بندش اور اتوار کی چھٹی سے بھی لوڈ شیڈنگ سے نجات نہ ملی شہر میں چھے سے ساتھ گھنٹے کی ویرلانیا لوڈ شیڈنگ جاری لیسکو کا شارٹ فالس چھے سو ویگا وارت تجاوز کر گیا دن کو چین اور نہ ہی رات کو آرام بجلی بہران نے شہریوں کی زندگی اجیر انبرا دی امپورٹڈ اشیا پر بابندی کا معاملہ وام کے لیے نئی ٹینشن بن گیا محکمہ کسٹمز حکام پالیسی واضح نہ ہونے پر تزبزب کا شکار اوورسیز پاکستانیوں کی کروڑ روپے مالیتی اشیا پھس گئیں شہری ائرپورٹ کارگو اور جی پیو کے چکر لگانے پر مجبور محکمہ کسٹمز حکام نے نون کمرشل اشیا سے مطالق فیڈرل بورٹ سے رہنمائی مانگ دی ملک کو پولیو فری بنانے کا ازمی شہر میں انصداد پولیو مہم کا آغاز 20 لاکھ بچوں کو قطرے پلائے جائیں گے خواجہ سلمان رفیق نے یوسی 83 کی کچھی آبادی میں پولیو مہم کا افتتاح کیا خواجہ سلمان رفیق کی زیر صدارت میں حکمت صحت سے مطالق بھی چلاس صوبہ بھر میں کرونا ڈینگی اور ترقیتی منصوبوں کا تفسیح لی جائے جات پنجاب اسمبلی میں لڑائی جھگڑے اور ڈیپٹی سپیکر پر تشدد کا کیس ڈاکٹر یاسمین راشد، سبتین خان، فیاز الحسن چوہان اور دیگر رہنماء سیشن کورٹ میں پیش عدالت تحریک انصاف کے تمام رہنماؤں کی عبوری زمانتوں کی توسیق کر دی عدالت کا پچاس پچاس ہزار روپے کے مچل کے جمع کروانے کا حکم پی ٹی آئی رہنماؤں نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ زمنی الیکچر میں بھر پور کامیابی حاصل کریں گے الیکشن کمیشن نون لیگ کی سائیڈ برانچ بن چکا ہے مخصوص نشستوں بارے لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے کا خیر مددم کرتے ہیں زمنی انتخابات میں تحریک انصاف سب سے آگے ہے انتظامیہ زمنی انتخابات میں متاخلت کر رہی ہے تحریک انصاف وستی پنجاب کی سادر ڈاکٹر یاسمین راشد وزیراعلا پنجاب حمزہ شہباز کی زیر ستارت اجلاس ایگری کلچر اور فوڈ اینڈ ڈرگ آتھارٹی کے منصوبے جلد پال کرنے کی ہدایت وزیراعلا پنجاب نے منصوبوں کی تکمیل کیلئے نظر سانی شدہ پلین کی بھی منصوری لے دی وزیراعلا پنجاب حمزہ شہباز سے ملانا عبدالغفور حیدری کی سربراہی میں جے یو آئی کے وفت کی ملاقات بجٹ میں عوام کو ریلیف دینے کی کاوشوں کو سرہا کرپشن کی وجہ سے ملکی ادارے تباہ ہو گئے مہنگائی کے خلاف نکلنے والی پی ڈی ایم آج خاموش ہے فرین مارچ کا مقصد عوام کی ترجمانی ہے کرپشن لوٹ مار حکمران کرتے ہیں اور بوجھ عوام پر پڑتا ہے امیر جماعت اسلامی سراج الحق کی میڈیا سے گفت ہو چوبیس آنب روپے کی منی لانڈرنگ کرنے کا الزام مونسلہی ایف آئی ای دفتر پر شامل تفتیش ہو گئے کافری کی رہنما کی جانب سے اپنی زمانت کی روپ کار بھی جمع کرا دی گئی مونسلہی چار جولائی تک اگوری زمانت پر ہیں غیر قانونی اسلحہ برامدگی کیس کی سماعت پیچوائے کر ربن بجاش نیازی کی بری زمانت خارج عدالت نے ملزم کی ادم حاضری کے باعث سے زمانت مسترد کی شریک ملزمان سکندر محمود اور امان اللہ کی زمانت میں دیز جون تک توسیل کشمیر روڈ وارٹر ٹینک اور دوین بچھانے کا منصوبہ مونسون کے پیشن ازر کشمیر روڈ کو فل فور کارکت کرنے کا فیصلہ واسا نے ایک کروڑ پچھتر لاکھ روپے میونسپل کارپوریشن کے اکاؤنٹ میں منتقل کر دیئے محکمہ انصداد دہشتگردی کا خفیہ اطلاع پر آپریشن کالدم تنظیموں کے گیارہ دہشتگرد گریفتار ملزمان کے قبضے سے دستی بام مسلحہ اور نقدی برامد سی ٹی ٹی حکام کے مطابق کارروائیوں کے دوران ترے سیٹ افراد سے تفتیش کی گئی چیف پاپ نیویل سٹاف ایڈمیرل محمد امجد خان نیازی کا پاکستان نیوی وار کالیج ڈاہور کا دورہ نیویل چیف نے سٹاف کورس کے شرکہ سے خطاب میں کہا کہ پاک فہریہ ہر طرح کی روایتی اور غیر روایتی خطرات سے نمٹنے کے لیے ہمہ وقتیا ہے کسی بھی محاص پر کامیابی کے لیے عسکری طاقت کے علاوہ ایمان کی مسلوطی اور کردار کی پختگی ضروری ہے وقار یونس کی پرفارمنس رپورٹ نے میرا کریئر متاثر کیا ٹیسٹ کرکٹر احمد شہزاد سابق ہیڈ کوچ کے خلاف پھٹ پڑے اپننگ بلے باز نے الزام آید کیا کہ شرلنکا سیریز میں پورا موقع نہیں دیا گیا کچھ غلط کیا ہے تو سزا دی جائے میرے کریئر کے ساتھ نہ کھلیں احمد شہزاد نے وقار یونس کی رپورٹ پبلک کرنے کا مطالبہ کر دیا